مبارک ہو آج رمضان و مبارک کا پہلا روزہ تھا اور اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مشاہدے میں جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ رمضان میں خاص طور پر افتاری سے کچھ قبل ہمارے بازاروں میں روایت تو یہی ہے اور پہلے یہی ہوتا رہا ہے کہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے تو آج بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ بہت علاقوں میں مختلف نظر نہیں آ رہی یہ ان خدایات کے منافی ہے کہ جو اب تک ناظرین اس وقت پاکستان ایک بہت نازت مرحلے سے گزر رہا ہے اس وبا کے پھیلاو کے حوالے سے اور اس وقت اگر ہم نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا تو یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلے گی اور اسی تیزی سے لوگوں کو کرٹیکلی بیمار کرے گی اور ہستالوں میں لوگوں کو داخل ہونا پڑے گا اور ہمارا ہیلس سسٹم جو ہے بہت جلد اس کی تاب نہیں لاسکے گا آپ سب لوگوں سے میری بڑی دست بستہ گزارش ہے کہ اس رمضان میں تمام پلیز لوگ افطاری سہر مساجد میں جانا عبادات کا سلسلہ ان تمام کو تبدیل کریں اور ان مخصوص حالات کے بنا پہ جو اس وقت پاکستان میں ہیں مخصوص احتیاطیں کریں جو آپ کو متعدد بار بتائی جا چکی ہیں یہ اگر ہم نے کر لیا تو ہم بیماری پہ کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت جو ٹرنڈ نظر آیا ہے آج پہلے رمضان میں وہ کوئی بہت حوصلہ افضار نہیں ہے اور اس سلسلے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹر برادری ہے ہیل پروفیشنلز ہیں وہ مختلف شہروں کے اندر انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے بھی اپنے جو ان کے کنسرنز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ نیک نیتی کے ساتھ اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے خدشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو ہستالوں کی اندرونی صورتحال کا پتہ ہے ہماری کپیسٹی کا پتہ ہے اور لہٰذا میں بڑے پرزور طریقے سے آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں رمضان میں جو یہ راش والی جگہوں پہ نہ جائیں اور تمام ہدایات کو پریکٹس کریں دوسری یہ جی کہ کل ہم نے پاکستان میں حکومت کی طرف سے ایک انفرمیشن ٹیکنالوجی پلیٹ فارم لانچ کیا تھا جس کا نام ہے یاران وطن اور انگریزی میں اس کا نام ہے پاکستان ہیلتھ ڈائیسپورا انیشیٹیو یہ بیرونے ملک پاکستانی ڈاکٹرز اور دوسرے ہیل پروفیشنلز کو ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے کہ جس کے تحت وہ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ اس سلسلے میں آفر کرنا چاہتے ہیں یا اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں حکومت کی کاوشوں میں یہ اس کا ایک ذریعہ ہے اس سلسلے میں آج وزیراعظم پاکستان نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اور پیرونے ملک پاکستانی ڈاکٹرز کو اس بات پہ یہ ان کے بات سامنے رکھی ہے کہ وہ اس میں ریجسٹر کریں اور ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی پاکستانی ڈاکٹرز دوسرے ممالک میں ہیں وہ وہاں وہاں ان ان ممالک میں کرونا وائرس کے حوالے سے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں ہمارے اس طرف سے ان سب کے لیے بڑی نیک واشات بھی ہیں اور پاکستان میں اگر وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ یاران وطن کا پلیٹ فارم بھی ان کے لیے حاضر ہے اسی سلسلے میں اور اسی سے متعلقہ ایک اور انیشیٹیو جو ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے اور اب اس کو لائیو کر دیا گیا ہے اس کا نام ہے جی تیلی ہیلتھ تی ایل ای اچ ای 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 ال ٹی اچ تیلی ہیلتھ ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جی یہ بھی مطلب گورنمنٹ کا جو ویب سائٹ ہے اسی کے ساتھ منسلک ہے اور اس میں جو بھی اندرونے ملک یا بیرونے ملک وہ اگر اپنی خدمات پیش کرنا چاہتے ہیں ٹیلی میڈیسن کے ذریعے لوگوں کو مشورے دینے کے حوالے سے یا ان کے علاج معالجے کے حوالے سے تو وہ اس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کا سلسلہ یاران وطن کے پورٹل پہ بھی اور ٹیلی ہیلتھ کے پورٹل پہ بھی کل سے شروع ہو چکا ہے تو میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کو یہ بتا دوں تاکہ اس سلسلے میں کوئی کنفیوجن نہ ہو اور دوسرے اس بات کو میں ترویج کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ڈاکٹرز پاکستان میں کرونا مریض کرونا وائرس کے حوالے سے اگر اپنی حدمات فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلی ہیلتھ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور اگر آپ بیرونے ملک ہیں تو یاران وطن کے ذریعے آپ ان پورٹل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اسی سلسلے میں کل اسد عمر صاحب نے آپ کے سامنے ان سی سی کی جو میٹنگ ہوئی نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کی جو کل میٹنگ ہوئی اس کے فیصلوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ تفصیلاً بات کی تھی کل ان سی سی کی میٹنگ نے ٹریسنگ ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی ایک قومی پالیسی کی اپروول دی یہ ایک بہت ہی جامع حکمت عملی ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے پورے پاکستان میں ایک بہت سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کرنی ہے کہ جو کرونا وائرس پوزیٹیو ہیں اور ان کو پھر آئیسولیٹ کرنا ہے تاکہ ان کی وجہ سے یہ بیماری مزید نہ پھیلے مختصر ترین لفظوں میں یہ حکمت عملی ہے ٹی ٹی کیو کی تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں بہت سارا کام ہوگا اور صوبے جو ہیں وہ ان کی ہنڈر پرسنٹ اس کے اندر رضا مندی ہے اور وہ آلریڈی جو کام کر رہے ہیں اسی کو اب ٹی ٹی کی حکمت عملی کا حصہ بنا لیں گے تو اس سلسلے میں تمام وزرائے اس صحت جو ہیں صوبائی اور میری ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے اور ان سی او سی میں بھی ان کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے اپنے صوبوں سے ایک ایک جو ان کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے اس کے نامزد کیا ہے اور اب ایک قومی ایکسپرٹ کمیٹی جو ہے نیشنل ایکسپرٹ کمیٹی ٹی ٹی کیو کے لیے اور دیگر ٹیکنیکل معاملات کو تیہ کرنے کے لیے افہام و تفہیم کے ساتھ وفاق اور صوبوں کے درمیان افہام و تفہیم کے ساتھ وہ تشکیل دے دی گئی ہے پھر پچھلے چند دنوں کے اندر پاکستان میں کافی میڈیا کے اندر مختلف خبریں چلتی رہیں کہ جیسے پاکستان بہت جلد کوئی ویکسین شاید فراہم ہو جائے گی پاکستان میں اور بن جائے گی تو میں سلسلے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ویکسین اس سلسلے میں اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر کئی انیشیٹیوز ہیں اس وقت اور ہمیں بھی پاکستان میں ویکسین بنانے کے حوالے سے کوئی انیشیٹیو نہیں ہے قومی سطح کے اوپر اس وقت لیکن چائنہ سے چائنہ کی ایک بہت بڑی کامپنی نے پاکستان حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے ہمیں یہ آفر کیا ہے کہ وہ ایک ویکسین ایک حد تک بنا چکے ہیں اور اب اس کی ٹیسٹنگ کے لیے وہ انہوں نے کچھ ملکوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے جن میں پاکستان بھی شامل ہے اور ہمیں انہوں نے یہ آفر کیا ہے کہ اگر ہم ان ٹرائلز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کو کنسیڈر کریں تو ہم اس سلسلے میں ان سے مزید ہم نے معلومات طلب کی ہیں اور اس کا ایک بڑا نپا طولہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جس میں ایکسپرٹس اس کو دیکھتے ہیں اس کی جو سیفٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ایک یاد کی جو کنسیڈریشنز ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک کافی رگرس کافی بھرپور ایک طریقہ ہوتا ہے ایک پروسیس ہوتا ہے تو اس وقت یہ تاثر اگر گیا ہے کہ جی ہم اگلے چاند مینوں میں پاکستان کے اندر کوئی ویکسین ہو جائے گی تو یہ بالکل غلط ہے اس میں کافی وقت لگے گا اور اس کے اس کے پر بہت سارا بھی کام ہونا باقی ہے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا تھا دوسرے یہ کہ اسی طرح چونکہ اس کرونا وائرس کا جو مرض ہے اس کے لیے کوئی مخصوص علاج یا مخصوص دوائی اویلیبل نہیں ہے جو جو اگزسٹنگ عدویات ہیں ان میں سے کئی عدویات استعمال کی جاتی ہیں اس سلسلے میں ہم نے بھی ایک گائیڈ لائن ڈیویلپ کی ہوئی ہے کلینیکل منیجمنٹ میں اور ان میں چند جو اگزسٹنگ عدویات ہیں ان کا ذکر بھی ہے جو کہ ہمارے کوورڈ ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پلیٹ فارم پہ اویلیبل بھی ہے یہ گائیڈ لائنز لیکن اس سلسلے میں بھی بہت ریسرچ ہو رہی ہے بہت سارے ملکوں کے اندر نئی عدویات کے اوپر کام ہو رہا ہے اور تمام جو ریسرچرز ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد اس سلسلے میں کوئی مخصوص اور محصر دوائی جو ہے وہ دستیاب ہو جائے تو اس سلسلے میں بھی جپان کے اندر ایک دوائی کے اوپر بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے اور یہ انٹی وائرل میڈیسن ہے اور اس سلسلے میں بھی جپانی سفارت خانہ جو ہے اس نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور ہمیں یہ آفر کیا ہے کہ اگر ہم اس کے ٹرائلز پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کو اس میں شامل کرنے کے لیے تیار ہے جس طرح میں نے ویکسین کے بارے میں بتایا اسی طرح ہم نے ان سے بھی مزید ڈاکومنٹیشن مزید معلومات حاصل کرنے کی ریکویسٹ کی ہے جب وہ ڈاکومنٹیشن آ جائے گی جب وہ دستاوی ذات آ جائیں گی تو پھر ہم ان کا تجزیہ کریں گے اپنے ایکسپورٹس کے ذریعے ہوگے لہٰذا اگین بہت قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ جی ویکسینز اور عدویات جو ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ان کی دستیابی کب ممکن ہو سکے گی جی اب میں آپ کے سامنے کچھ تازہ ترین جو عداد و شمار ہیں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں عالمی سطح پہ تقریباً اٹھائیس لاکھ جو ہیں 2.8 ملین لوگ اس وبا کا وبا سے وبا کا شکار ہے یعنی کہ پوزیٹیو کنفرم پوزیٹیوز ہیں ایک لاکھ سے تانوے ہزار سے زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور آٹھ ملین آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ ریکور بھی ہو چکے پاکستان میں جی اب تک کی صورتحال کے مطابق ہم ایک لاکھ اٹھتیس ہزار سے زیادہ ٹیسٹس کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں گیارہ ہزار ناؤ سو چالیس کنفرم پیشنٹس ہیں ہمارے پاس اب جن میں کہ میں دوبارہ یہ دورا دیتا ہوں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار سے زیادہ ہم ٹیسٹس کر چکے ہیں اور گیارہ ہزار ناؤ سو چالیس لوگ جو ہیں وہ کنفرمڈ ہیں پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس کے اس میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں سات سو پچاسی مریضوں کا اضافہ ہوا ہے اور اس اضافہ میں پچھلے جو چوبیس گھنٹے میں ہوا ہے سب سے زیادہ پنجاب میں ہوا ہے جہاں ٹو ہنڈرڈ سیونٹی نائن نئے مریض شامل ہوئے ہیں سندھ میں ٹو سیونٹی فور کے پی میں ایک سو ستا سٹھ وان سکسٹی سون اور پھر اسلام آباد میں ناؤ جی بی میں سات بلوچستان میں انچاس اور اے جے کے میں کوئی ریپورٹ نہیں اچھا یہ جو گیارہ ہزار ناؤ سو چالیس لوگ ہیں پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس سے متاثر اس کے بارے میں اس آوٹ بریک کے بارے میں یہ اب جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اب کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوکل ٹرانس میشن ہو رہی ہے یعنی مقامی سطح پہ لوگوں کو ایک دوسرے سے یہ بیماری لگ رہی ہے وہ وقت تھا چند ہفتے پہلے کہ جب ہمارے پاس نوے فیصد سے زیادہ لوگ جو تھے وہ باہر سے آئے ہوئے تھے لیکن اب باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ صرف ایکیس فیصد رہ گئی ہے اور لوکل ٹرانس میشن جو ہے وہ سیونٹی نائن پرسنٹ ہے تو اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں کہ پاکستان میں بھی دو ہزار سات سو پچپن لوگ مکمل طور پر ریکاور بھی ہو چکے ہیں اور ڈیٹس کی جو تعداد ہے وہ بتدریج بڑھ رہی ہے اس وقت دو سو تریپن ڈیٹس ہمارے پاس ریپورٹڈ ہیں جن میں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر سولہ کا اضافہ ہوا ہے یہ چند بڑے بڑے جو آداد و شمار ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں وہ جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آخر میں میں پھر وہی اپنی التجاب کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں جی کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے جو ہماری کمپین ہے سلسلے میں اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو اس رمضان میں اپنی مسجدیں بنا لیں مسجدوں میں جانے سے اجتناب کریں اور اگر بہت ہی اشد ضروری سمجھتے ہیں مسجد میں جانا تو پھر بیس نکاتی ایک ایس او پی ہے اس پہ عمل کریں اپنا اپنے عزیز و کارب کا اپنے اردگرد لوگوں کا خیال رکھیں اور یہ خیال آپ سب سے بہتر طریقے سے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں تو آپ جب اپنے آپ کو لہدہ کر لیں گے تو آپ بھی محفوظ ہو جائیں گے اور باقی لوگ بھی محفوظ ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ